پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر کلبوشن یادیب کے لیے وکیل کرنے کی پیشکش کر دی اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم پر کیے گئے سفارتی رابطے پر بھارت کی جانب سے تحال جواب نہیں دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم کی روشنی میں کلبوشن یادیب اور اسے بھیجنے والے ملک بھارت کو وکیل مقرر کرنے کی دوبارہ پیشکش کی گئی ہے بھارت کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے جواب کا انتظار ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر سے متعلق موقف نہیں بدلا سیاسی نقشہ وقت کی ضرورت تھی پاکستان اس سے قبل بھارت کو کلبوشن کا وکیل مقرر کرنے کی ایک سے زائد مرتبہ پیشکش کر چکا ہے مگر بھارت ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے کلبوشن یادیب بھی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے سے انکار کر چکا ہے اسلام آباد ہائی پورٹ نے تین اگست کو حکم دیا تھا کہ بھارتی ہچکچاٹ اور کلبوشن یادیب کے انکار کے باوجود انہیں وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے